اسلام علیکم فرینز ویلکم بیک تو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گی میرا ہاتھ جل گیا ہے آج میرا گلہ بھی خراب ہے تھوڑا سا یعنی کہ تھوڑے تھوڑے اثرات میری طرف پی آنے لگ گئے آپ کی کیسی طبیعت ہے گلے میں سے کچھ نکلانی جاتا ہوں میری آواز بیٹھ گی ہے تو میں نے ٹھیک سے کہا تھا مجھے نا دادوں ناشتہ کومنٹس آتے ہیں آپ اتنی مشکل سے کماتے ہیں اور نہ یہ اجار دیتی ہے باہر کے کھانے کھا کے اچھا میں آپ کو بتاؤں گی اس بارے میں آگے چل کے میں نے ایک کومنٹ پڑھا تھا اتی کی ویڈیو پہ اور پھر انہوں نے رسپونس کیا باتا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بھی فیلن ہم ناشتہ کرتے ہیں اور پھر میں اس پھر میں اس بارے میں آپ سے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں یہ جیم پہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے دیکھ سوڑا جلدی آ جانا دس وجہ تک آ رہا ہوں گا کیوں نہیں یار دس سے پہلے آنا مجھے دار لگتا تمہیں تنی بڑی جیتنی ہے تمہیں کیوں دار لگنے ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں نا ہمارے گھر میں نا جو میں نے آئیڈریس پہلا میں نے بتایا نا میرا ڈریس اٹھا کر انہوں نے کارا کھ دیا تھا کیوں صحیح کارا میں نہیں کس نے رکھا تھا چھے بچ اچھ پالے وہ مجھے دے جاؤ نا فروٹ کےک دے جاتا ہوں میں کیوں نہیں دے جاؤں گا ضرور دے جاؤں گا اچھے جواب دلے جادے پہلے دیا تھا کوڑے کے سٹاپ بھوارا ہے اس کا سٹ کرو بچے سو رہے ہیں اوہے ہانی یہ کیلکا ہے استغفری اللہ آج کل کیا کیا نیوز جال رہی ہیں آپ کے شوز کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ ان کے اندر وہ جو اپتے رہا تھا اس کو کچھ ہو رہا ہے روڈ کےک دے کے جاؤ گے؟ ہاں کیوں نہیں ابھی دے کے جاؤ گے چلیں جی اب میں آپ سے ملتی ہوں تھوڑی دیل کے بعد میں نے سوچا کہ دل چاہتا تھا وہ کھانے کو روڈ کےک اگر کھانے کو لا دیں گے میں ابھی لا دیں گے میرے موبائل پر کال آرہی ہے لیکن چک اور یہ دیکھیں میں نے دیکھو کہ مجھے فروڈ کےک لاؤ کے دے کے جانا تو وہ تو ریڈی ہیں جم جانے کے لئے اور میرے لئے فروڈ کےک لے کے آئے ہیں ساتھ میں ہے میری یہ چائے ویسے آپ نے ریکھو کہ چائے میں نے کبھی شوک سے پی نہیں ہے لیکن آج کل دودھ کی جگہ بھی چائے پی رہی ہوں تاکہ جانا وہ پہ مددنسان کو جو ریشے کا مسئلہ وہ تیس ہو جائے تو ابھی ہم جو کے پھٹے ہیں ابھی ہم جو کے پھٹے ہیں آج کھٹے 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 ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتی بھی ہیں اور پھر اس پہ کومنٹس بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے میں کوئی کومنٹ دکھاتی ہوں سارے کومنٹ کیوں نہیں اپن ہو رہے یہ دیکھیں ماما کیا بات ہے بیٹا آج کھٹے ہیں آج کھٹے ہیں پہلے ان کی کومنٹ ہے زبردست ویڈیو ٹھیک ہے اس کے بعد جناب آگے جاتے جائیں ہمارے درمیان کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ میں اچھا بنا رہی ہوں یا وہ اچھا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم دونوں چینوں مل کے کام کریں اپنا اپنا کام کریں یہ کہہ لے کہ just for the sake of fun جو بھی یوٹیوب پہ کام کر رہا ہے وہ کسی مقصد کیلئے ہی کر رہا ہے بیٹا نہیں کرو اچھا جی تو ہمارا کوئی کمپٹیشن تو ہے نہیں آپ اس طرح کی بات کر کے آپ سمجھتی ہیں کہ شاید پتنی husband and wife کی درمیان کوئی اختلاف بن جائے گا برنانے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے تو دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ جو بیرسر نام سے جو بھی کوئی ہیں میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کیونکہ میں جب سے میں نے ولوگنگ سٹارٹ کیا نا تب سے یہ مجھے فالو کرتی ہیں اور شروع میں یہ مجھے بہت زیادہ یہ کہہ لے کہ discourage کرتی تھی اور کچھ اس طرح کی کومنٹس ان کے آتے تھے یہ مجھے تب سے کومنٹس کرتی ہیں جب میں نے یوٹیوب پلکل سٹارٹ کیا تھا اور مجھے ایک ایک کومنٹ بہت میٹر کرتا تھا خاص طرح کوئی اگر بیٹ کومنٹ ہوتا تھا ایک ایک کومنٹ مجھے میٹر کرتا تھا اور مجھے بہت زیادہ نا دل پہ جا کے لگتے تھے ان کے کومنٹس اور یہ اکثر مجھے discourage ہی کیا کرتی تھی اس وجہ سے مجھے ان کا نام بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے چلیں کوئی نہیں خیر یہ بھی آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ کومنٹ بھی کوئی اتنا بڑا تو ہے نہیں تو سادیا تمہیں کیوں دل پہ لے رہی ہو چلیں اس کو بھی چھوڑ دیا اس کے بعد جو ایک کومنٹ آیا نا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ یہ دیکھیں اتنی محنت کرتے ہو بیٹا جی اتنی محنت کرتے ہو بیٹا جی اور پھوڑ جیسے کہتے ہیں نا نکمی اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے پھوڑ کا مطلب آپ جانتی ہوں گے سادیا ہوتیل میں اڑا دیتی ہے سو سیڈ ٹھیک ہے یہ ان کا کومنٹ تھا چلیں یہ بھی میں نے پڑھ لیا it's all right اب میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن پھر اس کے نیچے جب میں نے عطیق کا یہ کومنٹ پڑھانا یہ دیکھیں reply جو عطیق نے reply کیا بس وہ جب میں نے پڑھا تو میرے ساری باتیں جو دل سے اتر گئی اچھا جی بچے بہت زیادہ رو رہے تھے ان کو سلانے کے بعد جو انا میں واپس کنٹینیو کر رہی ہوں ویڈیو کو اچھا ان کا کومنٹ تھا جی اتنی محنت کرتے ہو بیٹا جی اور پھوڑ سادیا ہوتیل میں اڑا دیتی ہے سو سیڈ ٹھیک ہے اچھا یہ کومنٹ پڑھا مجھے کفی برا لگا برا اس طرح سے لگا کہ مجھے دکھ ہوا کہ یار خاص طور پر husband اور wife کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں کرنے چاہیے جس سے husband کے دل میں کوئی wife کے بارے میں کچھ غصہ آئے یا wife کے دل میں husband کے بارے میں غصہ آئے ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے خیر جب عطیق میں نے reply پڑھا اس میں میں نے دیکھا کہ عطیق نے reply بھی کیا بس میں نے دوڑ کے بھی reply پڑھا تو اس میں نے عطیق نے بڑی اچھے طریقے سے response دیا ہوا تھا ان کو کہ کوئی بات نہیں میں کماتا ہی اس کے لئے ہوں کیا بچا بچا کے رکھوں اور اللہ نے مرد کو کمانے اور اپنی wife کے ناز اٹھانے کے لئے ہی بھیجا ہے اور جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے اور رزق عورت کے نصیب کا اب جو بھی کماتا ہوں اس کے نصیب کا ہی ہے میرے نصیب کی میری اولاد ہے وہ اللہ نے مجھے دے دیا اچھے یہ مجھے کومنٹ کا جواب پڑھ کے مجھے یقین کریں اتنا اچھا لگا نا لپک تمام جوڑوں کے درمیان ایسا ہی اتفاق محبت اور ایسے ہی آپس میں جو ہے وہ ان کی بارننگ ایسے ہی رکھے جیسے کہ الحمدللہ نظر آرہی آپ کو اچھے لڑائیاں ہماری بھی ہوتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسے ہستے کھیلتے نہیں ہیں ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ہماری بھی ہوتی ہیں خیر وہ ایک الگ ٹوپیک ہے اچھا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے رپلائے دیا ہے تو بیری سیڈ آپ نہیں جانتی حقیقت کو شاید میری یہ زیادہ کوشش ہوتی ہوگی کہ میں سیونگ کروں یا اس کو کسی اچھے جگہ پر لگاؤں تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ کو اندر کی بات کا نام بتاؤ اس طریقے سے نا اتنی ہارش ورڈنگ کے ساتھ کسی کو یہ کہہ لیں کہ جسکریج نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو پلیز کوشش کیا کیجئے کہ اگر آپ کسی کو کوئی اس کو تنقید کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اس انداز میں کریں کہ اگلے بندے کو برا بھی نہ لگی اور وہ سمجھ بھی جائے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو نہیں آپ اپنی صرف سے آپ کہیں گی میں تو سمجھانا چاہ رہی تھی لیکن کچھ لفظوں کا انتخاب ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسا کہ پھوڑ آپ نے کہا جو مجھے کافی دل کو لگا تھا کہ خیر آپ میں سے کیا یہاں پر جو ایکسپلین کروں تو جو ہے نا تھوڑا خیال کر کے بولنا چاہیے ہمیں دکھ ہوا تھا مجھے لیکن کوئی بات نہیں اللہ پاک کا تمام جوڑوں کو آپ اس میں اتفاق اور محبت سے رکھے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ خلوص کے ساتھ رہیں اور ہر گھر میں سکون ہو خوشیاں ہو جو اولاد کی نعمت سے محروم ان کو اولاد کی نعمت دے دے جن میں بی بی میں آپ اس میں اتفاق نہیں اللہ پاک ان میں اتفاق اور محبت پیدا کر دے اور بری نظر سے محفوظ رکھے سب کو خوشیاں نصیب کریں پس آج کے ولاغ میں یہی کچھ رسکس کرنا چاہ رہی تھی اتنا ہی تھا جلدی ہی کل ملتی ہو ایک نئے اور مزیدار سے ولاغ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اور کچھ رشکیا کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے شکریہ اور اللہ حافظ